اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں سے ایک ایک جسپ کہانی شیئر کرنے جا رہا ہو جو کراچی شہر کے بیچو بیچو بلکتانے جہور ایک پرانے فریٹ میں رہنے والے خاندان کوئے گم پین وردے کا سامنا ہو ایک راہ جب تھر کے تمام لوگ سو رہے تھے ایک بچے نے اپنے کمرے کے باہر کی طرف پڑھتے ہوئے ایک خوفناک آواز سنی وہ آواز کا سنی سے آرہی تھی جیسے کوئی چیخیں مار رہا ہو مگر وہ باہر جانے کی کوشن کرتا آواز جھکت ہو جاتی بچے نے خوفزدہ ہو کر کمرے میں واپس آ گیا لیکن کس رات سے اس کی زندگی میں ایک نیا دور پہچینی کا دور شروع ہوا وہ رات کو نہ سو سکا نہ دن بھر اس کا دل پہچین رہا دوسرے روح اس نے اپنے دوستوں کو اس واقعے کا ذکر کیا لیکن کسی کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہ تھا کچھ دن بعد اس نے پورے فریٹ میں یہ بات سنی کہ اس جگہ پر کبھی کسی نے خود خود زندہ جلایا تھا اور وہ اس وجہ سے خود بن کر لوگوں کو پرشان کر رہا ہے بچے نے اپنے والدین سے اس واقعے کا ذکر کیا لیکن انہوں نے سنا بھی نہیں یہ سننے کے بعد بچہ اس وقت پلیٹ سے نکلنے کا خسلہ کر لیا وہ نہ چاہتا کہ اس واقعے کی بات اس کی زندگی میں ایک بڑی چپ چپ لگ جائے اس دوران رات کے وقت وہ بار بار برنے کمرے کے باہر آواز سنتا مگر جب بھی بہا چاہتا سب سچ خانوش ہو جاتا اس نے محسوس کیا کہ وہ آواز اس کے ساتھ کھیل رہی ہے اور سے ہر رات ایک نیا درد دے رہی ہے یہ واقعہ اس کے ذماغ کی آبس ہمار تک پہنچ گیا ایک رات جب وہ اپنے گھر میں کمرے سے باہر نکلا اس نے ایک برانے اور تباہ شدہ کمرے میں ایک ایسا سایا دیکھا جو ایک بیرم اور غمین شخص کا تھا وہ سایا اس کو بات کر رہا تھا مگر آواز نہیں آ رہی تھی وہ آگے پڑھا مگر اس دوران سایا ایک چیف مار کر غائب ہوا اس میں دوبارہ کوشش کی اسے پہچانے ہو لیکن کوئی نہیں تھا اس کے بعد وہ آدمی کو بل کر کے اس کمرے کی حقیقت تعلق کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا کوئی حل نہ نکلا اس کے بعد وہ بچہ گوشتا نے جوہر سے ہکر گیا لیکن اس واقعی ایک آسائے کی درہا مصرف اس کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے رہ رہا اس کے بعد فلیٹ میں رہنے والے لوگ ہر رات آسائے کی آنک روازیں سکتے اگر کوئی بھی اسے سکھنے سے اذکار ہونے موسیقا موسیقا موسیقا